ملکز الاولیاء ملکی پلکی گپ شپ میں ایسے بول رہا ہوتا ہے اس کا مقصود نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہزار پڑے تو آپ کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یعنی شرط نہیں ہوتی شرط نہیں ہوتی ویسے ہی موت میں مزا کے طور پر تکہ نہیں کہیں گے ایک تعلق کے بنیاد پر بندہ بول کشگوار ایک گفتگو کے دوران کہہ دیا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس تسبیح کا معافضہ ایک ہزار درود پاک رکھتے ہیں تو درود پاک جو ہے وہ معافضہ نہیں من سکتا درود پاک ہے یا قرآن پاک کی کوئی صورت ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ معافضہ نہیں من سکتی یہ مال نہیں ہے معافضہ کے لئے مال ہونا ضروری ہے تو یہ شرط آپ نہ لگایا کریں اور تسبیح اسے دیں کہ جو تسبیح پڑتا ہو یا آپ کو توقع ہو کہ تسبیح پڑھے گا امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترقیب دلائی ہے کہ وہ جو پلاسٹک والے تسبیح ہوتی ہے ڈیجیٹل ڈیجیٹل تسبیح ایک تو وہ ہلکی ہوتی ہے یعنی ایک پہلے آتی تھی وہ ایک سٹیل کی باڑی میں بہت باری ہوتی تھی ڈیجیٹل تسبیح جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ایک اونگلی میں آجاتی ہے اس کو بندہ آرام سے پڑھتا رہتا ہے تو اصل چیز تو ہے پڑھنا سامنے والا پڑھے گا تو آپ کو سوا ملتا رہے گا اگر آپ کو توقع ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے یا پڑھیں گے نہیں پھر آپ کوئی ایسا نیک کام کریں کہ جو زیادہ ہوتا ہو اور بہت سارے سے نیک کام ہے میں تسبیح بھی دیتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا جو عمل ہے اس میں اخلاص پیدا فرمایا اور اس کو قبول فرمایا آمین